بڑی مبارک رات ہے بہت مبارک رات ہے اس مبارک رات کے بارے میں میں کیا عرض کروں اتنا عرض کرتا ہوں کہ شاہ علی اللہ محدیث دہلویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گیارویں شب کو ربی الاخر کی گیارویں شب کو میں نے دیکھا کہ صاحب صفحہ کے چبترے پر مولا کائنات جلوگر ہیں اور ان کے پیچھے سارے ولی اور اولیاء ہیں پھر میں نے دیکھا امام الانبیاء بھی اجرے سے نکل کر تشریف لائیں اور سب لوگ مسجد نبی سے مل جل کر کئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو شاہ علی اللہ کہتے ہیں میں نے امام الولیاء مشکل کو شاہ مولا علی سے پوچھا اے مشکل کو شاہ مولا آپ کہاں تشریف لے جانے ان سارے اولیاء کے ساتھ جبکہ آپ کے ساتھ امام الانبیاء بھی موجود ہیں تو مولا علی نے فرمایا ولی اللہ آج ربی الاخر کی گیارہ تاریخ ہے اور ہم سب عبدالقادر جلانی کے یہاں جا رہے ہیں ہم اس کو دولہ بنانے کے لیے اس کے عرص میں جا رہے ہیں وہ پتا چلا کہ زمین والے بھی جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی گیارمی کے دن گوثبا کا عرص مناتے ہیں اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی مناتے ہیں لیکن یہ کیا عرص ہے کسی کے عرص میں مولوی جاتے ہیں کسی کے عرص میں خطیب جاتے ہیں کسی کے عرص میں عالم فاضل جاتے ہیں کسی کے عرص میں ممکن اولیاء بھی جاتے ہیں لیکن میرے گوث کی شان کیا ہے جس کے عرص میں امام الولیاء مولا ہوسکی خشاہ تشکی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء اور یہ بات کس نے لکھی شاہ علی اللہ نے اسماعیل دہلوی کے دادا نے یہ بات لکھی کتنی بڑی بات ہے ہم کیسے نصیب والے ہیں اسی لئے تو اللہ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے پر